بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں بنا رہی ہوں چکن ہرا چھٹکھارا بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے سب سے پہلے انگیوڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ایک کلو میں نے لیا ہے چکن اس میں بونز کے ساتھ ہے تین کیوب میں نے لیا ہے پالک پیوری کے ریسپی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے دو ٹی سپون میں نے کسوری میتھی لیا ہے تقریباً چھے سے ساتھ ہری میرچیں ہیں میرے پاس سفید زیرہ دیر ٹی سپون ہے نمک ایک ٹی سپون ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور شمنا میرچ میں نے ایک لی ہے جس کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اس طرح کے کیوب سے اور اس میں وائٹ پارٹ بلکل نہیں آنا چاہیے اور ایک میں نے گٹھی لی ہے پوری لہسن کی ہول دو تھم کے برابر ادرک کے پیسز لیا ہے اور ساتھ میں اس طرح کی چار سے پانچ ہری میرچیں جو میں ابھی یوز کروں گی چھٹنی کے لیے وہ میں یہ والی کر رہی ہوں جو ادرک لہسن کے ساتھ کم تیکھی ہوتی ایسی ہری میرچ وہ میں نے تقریباً پانچ یوز کی ہیں اور اس کو میں نے تینوں چیزوں کو چاپ کر لیا ادرک لہسن اور ہری میرچ اور ایک گڑی میں نے دھنیا لیا ہے رفری سے چاپ کر لیا ہے میں تین یا چار ٹیبل سپون یوز ہوں گے فیش یوگرٹ کے اور کریم کے دو ٹیبل سپون استعمال ہوں گے اور بٹر تقریباً سو گرام کے تقریباً استعمال ہوں گا اس میں چلنجی اب سب سے پہنے میں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی گرم کر لیا ہے اب چھٹنی بنانے کے لیے سب سے پہنے میں ہری میرچوں کو اور دھنیا اور ساتھ میں پالک کی پیوری اس کو میں ڈال دوں گی گرم پانی میں دو سے تین ٹیبل سپون گرم پانی ہے اور اس کو اچھے سے میں کوک کروں گی تاک یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کوک ہوگا ادھر ویسا جب چھٹنی بناتے ہیں تھوڑی سینا دھنیا چنکی فیل ہوتا ہے جب ہم کوک کر کے بناتے ہیں تو وہ بلکل سمودھ پیسٹ بنتا ہے تو اس سرس بری کیلئے میں سمودھ پیسٹ کر لینا ہوتا ہے سو چھٹنی کیلئے انگیٹیٹس کو میں بوائل کروں گی پہلے پالک ایٹ کریوں میں ہری میرچوں کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے ساتھ میں میں ڈال دوں گی دھنیا اور اس کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر میں بوائل کروں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی آئے گئے اور کسوری میتھی بھی میں اسی کے ساتھ دوں گی میں کور کر دوں گی چیز کو تاکہ اچھے سے یہ سٹیم میں ٹینڈر ہو جائے جب تک ہمارے یہ چیزیں بوائل ہو رہی ہیں ہم کرائی میں اپنا نیکس پروسس جو سٹارٹ کرتے ہیں کرائی میں نے چولی پر رکھ لیا ہے اور تھوڑا ہائی فلیم کیا ہے میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر اوئل ہمیں بٹر ایٹ کرنا ہے اس لیے میں سیادا اوئل ہمیں بٹر ایٹ کرنے ہمیں بٹر ایٹ کرنے اوئل میں زیرہ ڈان دیں گے زیرہ کو ہم فرائے کریں گے اتنا کہ آوازیں آنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہی سا زیرہ کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے جیسے ہی فرائے ہم اس میں ادرک لہسن ایٹ کر دیں گے زیرہ ہمارا بہت اچھے سے فرائے ہو جائے اور کریک ہونے آوازیں آنا شروع نہیں ہیں ہمیں ساتھ ہی اس میں ادرک لہسن ہری ملک جو ہمارے پاس ہی وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم سوٹے کریں گے ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ ادرک لہسن ہے اس کا کلر ہوتا چینج ہو جائے بہت زیرہ سے براؤن سائٹ پہ نہیں لیکے جانا اوئے کرائی کا ہرا کلر ہے وہ کمکورمائز ہوگا چی چی دنے میں ہمارا فرائے ہو رہا ہے اتنے ہی ٹائم میں ہمارا جو چٹنی کا مسالہ تھا وہ اچھے سے وائل ہو گیا اور پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہی میں فلیم اس کا آف کر رہی ہوں اور اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے بس ایک سے دو منٹ ہم نے ہائے فلیم پر اسے فرائے کیا ادرک لہسن اور ہری ملک کو اب میں ایڈ کر رہی ہوں چکن ایسے اچھے چکن کو فرائے کریں گے اور ساتھیں ایڈ کریں سالٹ سالٹ ایڈ کریں ہم اس کو مکس کریں دم لگا دیں گے تاکہ ہمارا چکن میں وہ تینڈر ہو جائے تھوڑا سا چکن کو دم پر لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے لیکن اسے اتنا زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ گولڈن یا براون شکل میں آ جائے بس اتنا کرنا کہ چکن اپنا شکل ہے وہ چینڈ کر لیا اور تھوڑا تینڈر ہو جائے جتنی دیر میں ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہم ایسا کرتے ہیں کتنی دیر میں ہم اپنی چٹنی بنا دیتے ہیں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو پرائن کریں گے اچھے سے چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی سمودھ ہے صرف اس لیے کیونکہ اسے ہمیں اچھے سے وائل کیا ہے اب اس میں کسی قسمتہ چھنگ فیل نہیں ہوگا یہ بہت سمودھ بنتی ہے اور تھوڑا سا میں اس پر پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جتنی بھی چٹنی جان کے ساتھ لگی ہے وہ اس میں آ جائے ابھی میں اسے سائٹ پر رکھ رہی ہوں جب تک ہمارا چکن جو ہے ready ہو رہا ہے چکن ہمارا پھائے ہو چکے اس کے کلر اکھنا پہت اچھے سے نے چھے ایمک کیایا ہے دیکھیں کچھ نہ کچھرا سائٹ میں کلر آ جیا ہے ابھی میں اسے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی سچیون بہن چھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ چکن اچھے سے ٹینڈل ہو چاہے اگر میں چکن کو 5 سے 7 سے 3 فیلم پہ دمتے رکھوں گی اس طرم کھول جے پانی اکھی پیسر تراغ ہو گیا ہے اور دہی کے ساتھ میں اچھے سے اس کو بھونوں گی دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس پہ ہم اگر دم لگائیں گے تاکہ ہمارا چکن ہے وہ اندر سے اچھے سے کوک ہو جائے تکریبن پانچ منٹ ہی لگیں گے اس کو ڈائے ہونے میں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تکریبن پانچ منٹ میں نے ہائی کلیم پہ دم پہ رکھا ہے دہی کا پانی بھی ڈائے ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ سے بھونائی کی طرح سے ہم سکھن کو بھون لیں گے تھوڑی دے تاکہ دہی کا ٹیسٹ اچھے سے چکن میں آجائے اور مسالے میں بھی آجائے اور جیسے یہ بھولے گا تو ہم اس میں اپنا جو ہماری ہرا مسالے کی چکنی ہے وہ ایڈ کریں گے اچھے جکنی بھونائی کرنی ہے وہ ہم اس سٹیپ میں کریں گے کیونکہ ہم ہری چکنی دال لیں گے تو ہم اسے بھونائی زیادہ نہیں کریں گے بس اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی کوک کریں گے تاکہ اس کا ہرا کلر ہے وہ بھی انٹیکٹ رہا ہے اس کی پیگرنس سے چٹنے گی ہے وہ بھی قائم رہے اسے بہت زیادہ دیر ہی کوک نہیں کریں گے یہ پانی اچھے سے بھائے ہو گیا ہے میں نے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے وہ ہی باب جو میری امی نے بولتی تھی کہ پھٹا کیسے چلتا ہے وہ دیکھیں چمچ میں اچھے سے اس کے بابل بننا چرو ہو گیا ہے لیکن ہمارا چکن بخورت اچھا بھون گیا ہے پھائے ہو گیا ہے اب ہی میں ایڈ کروں گی اس میں ہری چکنی اور ساتھ میں ایڈ کروں گی بچر تقریباً 100 گرم میں نے اس میں بٹر استعمال کیا ہے اب میں اس کو ہائی میڈیوم فلیم پر بس بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں شملا میرچ اچھے بڑی سپائسی بنتی ہے بہت ہی سپائچوہ مجھے کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو سپائچ زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ ہری میرچوں کی کونٹیٹی کم کر دیں گے تو اس سے آپ کا سپائچ مینج ہو جائے گا پھائی میڈیوم فلیم پر میں اس سے دم پر لگا رہی ہوں دو سے تین منٹ بس دم لگے گا اور اس میں نہ تھوڑے ببل اٹھ رہے ہوتے ہیں مسالے کی چکنی کی وجہ سے تو اس کو کور کر کے ہی رکھئے تکے بابرس جو ہے نہ آپ کا کچھن گندہ کریں نہ آپ کے اوپر آئیں دو سے تین منٹ میں نے ہائی میڈیوم فلیم پر کوک کیا ہے پالک اور دھنیا اور ہری میرچوں کی چٹنی کو بھی تین کچھم کا ہمارا جو لک آیا ہے بھٹر اوپر آ چکا ہے اوائل جو ہے سپریٹ ہو گیا میں اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی اور تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اب ہم اس کو زیادہ خوب نہیں کریں گے ڈالنے کے بعد ہمارا جو ہرا کلر ہے وہ کمپروائز نہ ہو وہ اسی طرح سے انٹیکٹ رہے مکس کروں گی میں اور ساتھ میں میں تھوڑی سی کریم ایڈ کروں گی ایک سے دو چمچ یہ اس کو ایک اچھا کریمی ٹیکچر دے گی کرائی ہو بہت زبدست لوگ آئے گی اس کے دیکھیں کریم کو مکس کر کے جس میں نے ہاف منٹ پکایا ہوگا بہت کریمی ٹیکچر بہت کریمی ٹیکچر اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ارومہ اتنا مزے کا ہے کہ آپ اگر بھوک نہیں بھی ہے تو آپ کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے تو جی اب ہم سرف کرنے کے لئے میں بتاتی ہوں میں تو کڑائی میں سرف کرتی ہوں اور کڑائی میں جب کسی بھی قسم کی کڑائی کو کڑائی میں سرف کریں تو وہ زیادہ اچھی رکھتی ہے تو میں اسی طرح سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے سرف کرتی ہوں تھوڑی سی کریم ڈالیے تھوڑا سا آپ سپنگل کیجئے ہرا دھنیاں نان اور چپاتی کسی بھی روٹی کے ساتھ آپ اسے سرف کیجئے بہت مزے کی لگتی ہے ایمینکہ آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دیتی ہے تو اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور اور اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ